بہت ہی خوبطورت اور سینٹیٹ فلاورز والے پلانٹس ہوتے ہیں موگرا پلانٹس ہائی فرینڈز آسم گارڈنگ میں آپ کا سواگت ہے اور آج بات کریں گے کہ موگرا پلانٹ سے ہم زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کیسے لے سکتے ہیں اس کی کیئر ٹپس پر بات کریں گے اور انہیں جیسمن پلانٹس بھی بولا جاتا ہے موگرا پلانٹس بولیے یا جیسمن پلانٹس بولے کارفی ساری ورائٹیز ان پلانٹس کے دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن جو موسٹ کامن ورائٹیز ہوتی ہیں یہ دونوں جو میرے پار رکھی ہوئی ہیں آپ دے سکتے ہیں ایک یہ پلانٹ ہے جس میں سٹار شیپ کے فلاورز آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جب میں برٹس آتی ہیں پوائنٹڈ شیپ کی آتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور جب بہت زیادہ فلاورنگ اس پلانٹ پر ہوتی ہے اس سرسی اس کی ٹہنیا برانچے چھک جاتی ہیں کیونکہ تھوڑا ڈیلیکٹ سا پلانٹ ہوتا ہے یہ اور اس ٹک لگا کے اس کو سپورٹ دینا پڑتا ہے بعد میں جب اس کی برانچیں زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ گھنہ پلانٹ ہو جاتا ہے ابھی دیکھئے یہ سائیڈ سے بھی یہ دیکھئے یہ دیکھئے نیچے جھوگ گیا ہے تو کافی نازوک سے پلانٹ ہوتا ہے زیادہ سٹرونگ رہتا نہیں ہے یہ تو اس ٹک سے آپ اس کو سپورٹ دے کے کھڑا کر سکتے ہیں اور ایک دوسری ورائٹی ہے میرے پاس موگرہ کی یہ دیکھئے یہ والی اس میں جب اس کی برڈز آتی ہیں راؤنڈ شیپ میں آتی ہیں اور ایسی راؤنڈ شیپ میں یہ فلاور بلوم کرتا ہے بہت ہی سینٹڈ فلاورز ہوتے ہیں اور جب اس میں ہیوی فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے جب یہ پلانٹ پورا فولوں سے لج جاتا ہے اس سمائے آپ اپنے گھر کے آس پاس اس کی سویٹ فرگرنس کو فیل کر سکتے ہیں اور موگرہ کا جو فلاورنگ ٹائم ہے وہ سمر اور رینی سیزن ہے سمر اور رینی سیزن میں کافی اچھی فلاورنگ کرتے ہیں اس سمائے مارچ میں آپ اگر جیسے ان پلانٹس میں تو میری جن میں فلاورنگ ہو رہی ہے ان میں میں ابھی پروننگ نہیں کروں گی اور ابھی میرے پا یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس میں ابھی فلاورنگ نہیں شروع ہی ہے اس میں میں آپ کو پروننگ کر کے بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کو پروننگ کرنی ہے پلانٹ کی اور کس طرح سے آپ اس کو گھنا بنا سکتے ہیں اور اچھی فلاورنگ ان پلانٹ سے لے سکتے ہیں اور جن میں فول آئے ہیں ان پلانٹ کی پروننگ بھی میں کروں گی جب یہ فلاور سوک جائیں گے گر جائیں گے تو اس کی پروننگ کروں گی اس کی ٹپ سے پروننگ کر کے اس کو اچھا فرٹیلائزر دوں گی اور پھر سے اس کو فلاورنگ کے لئے ریڈی کروں گی اب چلیے بات کرتے ہیں کہ موگرا پلانٹ کی کیر ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس پلانٹ کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں کم سے کم اسے چھے سے آڈھنٹی کی ڈائریک سن لائٹ ملے ڈائریک سن لائٹ میں یہ پلانٹ ہیلڈی پلانٹ بنا رہتا ہے اس میں برڈز آتی ہیں اور پھر وہ بلوم بھی کرتی ہیں دوسرا اس پلانٹ کی پروننگ بہت امپورٹنٹ ہے اس پلانٹ کی اچھی فلاورنگ کے لئے اور اس سمائے آپ اس کی پروننگ کر دیجئے جلدی یہ پلانٹ گھنہ پلانٹ بنے گا اور سمر اور رینی سیزن میں یہ لگاتا فلاورنگ کرتا رہے گا اور جب آپ کا پلانٹ فلاورنگ کرنے لگے اور اس کے فلاورز مرجھا جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور پھر سے اس کی ٹپس کو پروننگ کریے اور فرٹیلائزر اسے دیجئے اور پھر سے اس کی فلاورنگ کو انجوئے کیجئے تو اس طرح آپ بار بار اس سے فلاورنگ سمر اور رینی سیزن میں لگاتا لے سکتے ہیں اور تھرڈ ہے فٹیلائزر ان پلانٹس کی فٹیلائزر کے اگر بات کریں تو ان پلانٹس کو ایسیدک سوائل بہت پسند ہوتی ہے ان کی سوائل کو ایسیدک بنانے کے لیے ایک فٹیلائزر میں ان پلانٹس کو دیتی ہوں وہ میں آپ کو آگے لائف دکھاؤں گی کہ کس طرح سے کتنا فٹیلائزر آپ کو ان پلانٹس میں دینا ہے اور اس مین فٹیلائزر کے علاوہ میں ان میں ڈرائی بنانا پیس کا فٹلائزر بھی ان میں ایڈ کرتی رہتی ہوں جیسے کلے کے چھلپوں کو آپ اچھے سے سکھا لیجئے اس کے بعد میں چھوٹ چھوٹے پیسے میں توڑ کے مٹی میں دبا دیجئے تو یہ فٹلائزر ان پلانٹس کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے اب چلی بات کرتے ہیں کہ کیا فٹلائزر دیکھیں ہم ان پلانٹس کی سوئل کو ایسیڈک بنا سکتے ہیں جس سے ان پلانٹس کی گروہ اچھی بنی رہے گی یہ ہیلڈی پلانٹس بنے رہیں گے اور لگاتا ہے فلاورنگ بھی کریں گے تو میں اپنے موگرہ پلانٹس میں چائے کی پتی یوز کرتے ہوں جو چائے کی پتی آپ چائے بنانے میں یوز کرتے ہیں اور اس چائے پتی کو میں دو طرح سے یوز کرتے ہوں ایک تو ڈائریکٹ رو چائے پتی یوز کر لیتی ہوں کبھی کبھی اور اگر وائز میں چائے بناتے سمجھ جب چائے کو چھانتی ہوں اور اس میں جو ادرگ اور دودھ کی ملائی جیسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریموف کر دیتی ہوں الگ کر دیتی ہوں اور اسے اچھے سے دھوپ میں سکھا کے اس فٹیلائزر کو ان پلانٹس میں بیچ بیچ میں دیتی رہتی ہوں اور آپ دھیان رکھیں کہ اس میں شگر مکس نہ ہو تو چلی اب بات کرتے ہیں کہ ان پلانٹس کی پروننگ ہمیں کیسے کرنی ہے تو ان پلانٹس کی پروننگ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں نے مرشائے ہوں جیسے میرے اس پلانٹ نے ایک بار کے فلاورنگ کر دی ہے اب جس نے بھی اس کے مرشائے ہوں ان کو ریموف کروں گی اس پلانٹ کو بلکل کرنے رکھوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے جتنے بھی اس کے سوکھے ہوں آپ کے پلانٹس میں اگر ابھی فلاورنگ نہیں کیا اگر اب وہ فلاورنگ کرے گا اور اس کے فول سکھیں گے تو اسی طرح سے بیچ بیچ میں آپ کو ان کے سوکھے ہوں سکھے پھولوں کو نکالتے رہنا ہے بیچ میں اس کی فرمیٹی کی گھڑائی کرنی ہے اسے اچھا فرٹیلائزر دینا ہے اور پھر سے اس کو فلاورنگ کے لئے ریڈی کرنا ہے تو اس طرح سے اس آپ مرشایوے فولوں کو سب سے بہلے آپ اس میں سے ریموف کر دیجئے یہ دیکھئے بلکل کلین ہو چکا ہے اور لگوہ ساری ہی مرشایوے فول میں نے اس میں سے نکال دی ہیں اب چلیے اس کی گھڑائی کرتے ہیں اس طرح سے اس کی گھڑائی کرنی ہے سکھیوے فولوں کو سب سے بہلے نکالنا ہے اس کے بعد اس کی اچھے سے گھڑائی کرنی ہے اور جتنا بھی اس میں اوپر جو مرشایوے فول گرے ہیں ان سب کو ہم ریموف کریں گے اچھے سے پوٹ کو ایک دم کلین رکھیں گے تو اچھے سے اس کی گھڑائی کر لینی ہے اور دھیان رکھنا ہے کوئی بھی روٹس اس میں ڈیمیج نہ ہو جیدہ گہرائی میں جا کے گھڑائی نہیں کرنی ہے اوپر کم سے کم ایک انچ تک آپ گھڑائی کریں اس کے لئے کافی اب چلیے اس کی پروننگ پر بات کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو پروننگ اس کی کرنی ہے جہاں پر جیسے اس پلانٹ نے ایک بار کی فلاورنگ کر دی ہے تو جس پوائنٹ پر آپ کے فلاورز آئے تھے وہاں پر یہ پارٹ سوک جاتا ہے براؤن ہو جاتا ہے تو اس براؤن پارٹ کو آپ کو نکال دینا ہے اور براؤن پارٹ کے نیچے گرین پارٹ ہوگا اسے آپ کو کٹ نہیں کرنا ہے جتنا براؤن پارٹ ہوا ہے اس پارٹ کو آپ اس میں سے ریموف کر لیجئے اور پروننگ ہمیزہ ٹپ سے کیجئے اوپر ٹاپ سے اس کی پروننگ کرنی ہے نیچے سے پرانٹ کی سٹیمز کو کٹ نہیں کرنا ہے اور جہاں جہاں آپ کو براؤن دیکھ رہا ہے جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے وہاں پر فلاورنگ کیونکہ جب کسی بھی سٹیم میں فلاور آتا ہے اس کے بعد وہ سٹیم براؤن ہو جاتی ہے یہ دیکھئے تو اتنا پارٹ براؤن ہے تو وہ میں نے ریموف کر دیا ہے اور نیچے کا گرین پارٹ آپ رہنے دیجئے وہاں سے نئی برانچےز آئیں گی اور یہ زیادہ گھنا ہوگا اور اچھی فلاورنگ بھی کرے گا تو پروننگ میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ اوپر ٹپ سے پروننگ کرنی ہے اور ادھر سے دیکھئے ادھر تو برٹس آنی بھی شروع ہوئی ہیں یہاں کچھ کچھ برٹس بھی دیکھ رہی ہیں تو یہاں پر آپ پروننگ مت کیجئے ایسے پارٹس کو ریموف مت کریے جہاں برٹس آ رہی ہیں تو پروننگ وہاں کرنی ہے جہاں کچھ بھی ویسٹ آپ کو پارٹ دیکھ رہا ہے کہیں پر براؤن پارٹ دیکھ رہا ہے اور نیچے بھی سٹیمز کبھی کبھی اس کی براؤن ہو جاتی ہیں وہ پارٹ بھی آپ اس میں سے ریموف کر سکتے ہیں نیچے کی کچھ سٹیمز بھی اس میں مجھے براؤن کلر کے دیکھ رہی ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے نیچے گرین کلر ہے اور اوپر براؤن دیکھ رہا ہے تو جہاں تک براؤن ہے وہاں تک آپ اس کو ریموف کر دیجئے تو اس طرح سے اس کی پروننگ اور دھیان رکھیں کہ جس سیزرز کو آپ پروننگ کے لیے یوز کریں اسے ہمیشہ یوز کرنے سے بہلے سینیٹائز کر لیں کیونکہ اگر آپ نے کبھی سیزرز کو انفیکٹڈ پلانٹ میں یوز کیا ہوگا تو وہ انفیکشن اس پلانٹ میں آ سکتا ہے اور اچانک پلانٹس ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو ہمیشہ پروننگ کرنے سے بھیلے جس سیزرز کو آپ یوز کر رہے ہیں اسے سینیٹائز کر لیں اچھے سے اور اگر ابھی آپ کے پلانٹ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بلکل گروہ نہیں ہو رہی ہے اس کی گروہ رک گئی ہے تو ابھی آپ اپنے پلانٹ کی پروننگ کیجئے اوپر ٹپ سے اس کے کچھ برانچز ریموف کر دیجئے اچھے سے پلانٹ کی گڑائی کیجئے اسے چائے پتی کا فٹیلائزر دیجئے اس میں اچھے سے وارٹرنگ کیجئے اور بیچ بیچ میں اس میں سوکھے ہوئے کیلے کے چلکوں کیلے کے چلکوں کو اچھے سے سکھا لیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے کر کے اس کو مٹی میں دبا دیں بیچ بیچ میں یہ فٹیلائزر بھی اس پلانٹ کو دیتے رہی ہے تو دیفنیٹلی آپ کے پلانٹ بہت اچھے فلاورنگ کریں گے ان پلانٹ کی اگر وارٹرنگ کی بات کریں تو ان پلانٹ کو موئی سوائل پسند ہوتی ہے اور دھیان رکھیں کہ اس کی سوائل ڈرائی نہ رہے چھے سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ میں جب یہ پلانٹ رہتا ہے تو جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے اس کی سوائل اور جیادہ گرمی والا جب ٹائم ہوتا ہے اور ہیوی فلاورنگ یہ پلانٹ کر رہا ہوتا ہے اس سمیں تو بہت جلدی اس کی سوائل ڈرائی ہو جاتی ہے تو صبح شام دو بار کا وارٹر دے کے اس کی سوائل کو آپ موئیس رکھیں اور جب بھی وارٹر دیں اتنا وارٹر دیں کہ ڈرینیش ہول سے وارٹر باہر نکلے تو اچھے سے اس میں وارٹرنگ کرنی ہے اور دوسرا کبھی کبھی اس میں ایک ڈیزیز دیکھنے کو ملتی ہے پاورڈری وائٹ ملڈیو اور اس کی وجہ سے اس کی گروت بھی روجاتی ہے تو وائٹ وائٹ کلر کے سپورٹس ہو جاتے ہیں ان لیوز میں اگر آپ کوئی پرابلم آپ کے پلانٹ میں ہے تو ان ساری لیوز کو آپ پہلے ریموف کریے جتنی بھی خراب لیوز ہو گئی ہیں ان کو اچھے سے ریموف کر دیجئے اس کے بعد اس میں نیم آئل کا سپری آپ کریے پندرہ بندرہ بیس بیس دن میں آپ نیم آئل کا سپری اس میں کرتے رہیے جب تک یہ پرابلم اچھے سے ریموف نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے فرینڈز کافی باتیں ہو گئی ہیں موگرا پلانٹس کے بارے میں موگرا پلانٹس کو اپنے گھر پہ لائیے ان کی کیر کیجئے اور ان کی فلاورنگ کو انجوائی کیجئے اور اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس سے لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تل دن بائی